لیکن کچھ باتیں زفریاب جلانی صاحب کی ذات سے خصوصی طور سے وابستہ ہے میں اس لئے نہیں ارز کر رہا ہوں کہ زفریاب جلانی صاحب ہمارے جو ہے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے سامنے ہیں ان کی دل جوئی کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں ایک حقیقت ہے جس کا میں اظہار ضروری سمجھتا ہوں زفریاب جلانی صاحب نے اپنا پورا کیریئر ایک خاش مشن کیلئے لگا دیا اور وہ تھا بابری مسجد کی بازیابی کا ان کے سامنے ایک بہت بڑا کیریئر پڑا ہوا تھا جہاں وہ سب کچھ حاصل کر سکتے تھے علاوہ ادھائی کورٹ کی لکھنو بینچ میں آپ کا جو مرتبہ اور یوں کہوں جو آپ کا دب دبہ ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں آپ کے لئے سارے دروازے کھولے تھے کہ جہاں سے چاہتے وہ مراہات حاصل کر لیتے جہاں سے چاہتے ترقی حاصل کر لیتے لیکن ان کو اپنا کاس چھوڑنا پڑتا ہے مراہات اپنا مقصد چھوڑنا پڑتا لیکن زفریاف جلانی صاحب نے بابری مسجد کے قوز کے لیے صرف اس کے مقدمے کو لڑنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی وفق کر دی میرے خیال سے یہ ایسی مثال بہت کم ملے گی زفریاف صاحب کے ساتھ اور بھی لوگ واوستہ تھے اور بھی لوگوں نے کام کیا عبدالمنان صاحب کا بھی میں نام لوگا لیکن اس گروپ کی جو قیادت کی وہ زفریاف جلانی صاحب نے کی اور اپنا پورا کیریئر ایک خاص خاص مشن کیلئے لگا دیا جس میں بابری مسجد کا مقدمہ اور اس کی پیروی جو ہے سر فیرست ہے اور کبھی بھی ملی مسئلہ ہوا کوئی سامنے آیا مسلمانوں کے تعلق سے کوئی بات کہنی پڑی تو آپ نے بغیر کسی مسلحت کے بغیر کسی خوف و خطر کے آپ نے وہ بات کہی بابری مسجد ایکشن کمیٹی رہی ہو یا آل انڈیا مسلم پرسلہ بورٹ کی میٹنگیں رہی ہو سب میں آپ نے بھرپور طریقے سے اپنی خدمات انجام دی اور ان تنظیموں کے تنظیموں میں آپ کی ذات سے آپ کی خدمات سے بہت فائدہ ہوا اب ایک نئی شروعات آپ نے کی ہے ایک ایسی شروعات کی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان اپنی کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنائیں گے سیاسی پارٹی خیر بہت چھوٹی چیز ہے لیکن اس سے بڑا بھی کام آپ نے کیا ہے وہ تھا مسلم ریزرویشن کا مسئلہ اٹھانا مسلم ریزرویشن مومنٹ جو ابھی قائم کیا گیا ہے اس کے بھی آپ کنوینر ہیں اور مختلف ازلا میں مختلف شہروں میں مسلم ریزرویشن کے تعلق سے آپ جلسے بنقید کر رہے ہیں ایک پریشر گروپ بنا رہے ہیں تو جہاں پر مسلم ریزرویشن کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کو سرقہ پرستی سے جوڑ دی جاتی ہے سامپرتائی سے جوڑ دیا جاتا ہے اس کو آپ بہت مضبوطی کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ مسلم ریزرویشن کی مانگ اس کا مطالبہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی پوری خدمت ملت کے لیے وقف کر دی ہو اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہو اور ان کی ذات سے بہت فائدہ پہنچا ہے مسلمانوں کو ظاہر ہے جب کوئی پبلک کوئی شخصیت ہوتی ہے کوئی عوامی شخصیت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ شکایتیں بھی جڑی ہوتی ہیں محبتیں بھی جڑی ہوتی ہیں شکوک و شبہات بھی جڑے ہوتے ہیں لیکن ان سب سے بالتر آپ نے جو کام کیا ہے ہمیں اس کا اطراف کرنا چاہیے یہ بہت ایمانداری کی بات ہے غلام قوموں کے اندر جو تمام خواستے ہوتی ہیں خواست یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ حکمرہ سے اتنا مروب ہوتے ہیں کہ اپنے اندر کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اپنے اندر کی جو وفاداریاں ہوتی ہیں اپنے اندر کی جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے ہیں کیونکہ وہ ذہنی طور پر غلام ہوتے ہیں ضمیر ان کا غلام ہوتا ہے میں نے بعض مواقع پر زفریاب جلانی صاحب کو بالکل مروبیت کا شکار نہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایسے سے لوگ ایسے سے مجمع پر جہاں پر لوگوں نے لوگ مروب تھے جھکے ہوئے تھے وہاں پر آپ نے جو ہے بہت جو ہے اعتماد کے ساتھ آپ نے وہاں پر اپنی بات کہی اور اعتماد کا مظاہرہ کیا تو میری خوش نصیبی ہے میں ذاتی طور پر بھی میں اپنے آپ کو خوش نصیب پاتا ہوں اور تنظیمی سطح پر بھی یہ ہم اپنی خوش نصیبی اور نیک بختی سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے جلسے میں آپ تشریف لائیں اور آپ کے لئے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ زفر یاب جلانی صاحب آپ کے سامنے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے میں نے یہ باتیں صرف اس لئے عرض کی ان کی موضوع کی نزاکت اور زفر یاب جلانی صاحب کی شخصیت کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کر دوں ایسا نہیں کہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں یا موضوع کی سنجیدگی سے واقف نہیں ہیں لیکن یہ میں اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا تھا اب بلا تاخیر میں جناب زفر یاب جلانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب زفر یاب جلانی صاحب خواتین و حضرات آج کے اس جلسے کی جو موضوع ہے جس کا یہ بھی ذکر ہو چکا ہے مسلمانوں کی سیاسی بے وزنی کیوں یقینا یہ ایک بہت نازک موضوع ہے اور میرے لئے مجبوری ہے کہ اگر اس پر پوری دیانداری سے کھل کر بات نہ کہوں تو یہ ملت کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور کھل کر بات کہوں تو کچھ لوگوں کو ناگوار ہو سکتی ہے لہذا میں پہلے ہی ان تمام لوگوں سے جو مختلف تنظیموں سے وابستہ ہیں یا صلاحیتیں رکھتے ہوئے کسی تنظیم سے وابستہ نہیں ہیں یا اپنے وسائل کو استعمال بلت کے لیے اپنی سوچ کے مطابق کر رہے ہیں لیکن ہمارے لحاظ سے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں تو ان تمام لوگوں سے پہلے ہی میں مازدت کر لینا چاہتا ہوں اور کھولے دل سے مازدت کرتا ہوں کیوں ہو سکتا ہے ان کو کسی کو بھی میرے اس خیالات سے کچھ تکلیف پہنچے یا احساس ہو لیکن میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے ایک جائزہ ایک تجزیہ ایک ایسے مسئلے کا جو یقیناً ملت کے لیے اہم ترین مسئلہ ہے یعنی میں تمام تنظیموں سے وابستہ ہوں پرسنلہ بورٹ سے بھی وابستہ ہوں وہ ایک خاص موضوع پر کام کر رہی ہے دیگر مسلمانوں کی جماعتوں سے وابستہ ہوں شاہر وہ ملی کانسل ہوئے ہیں جمعیت علماء ہو جماعت اسلامی ہو الگ الگ میدان میں کام کر رہے ہیں ان کا موضوع ان کا میدان یقیناً بہت اہم ہے لیکن سیاسی میدان سے وابستہ کی نہیں ہے سیاسی میدان میں بھی مسلمانوں کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اب ترپردیش میں بھی کافی تنظیمیں ہیں جو فیلال اس الیکشن میں اپنی آزبائش بھی کر رہی ہیں یقیناً وہ اچھا کام بھی کر رہی ہیں اور کوہش بھی کر رہی ہیں الیکشن کے نتائج ان کے مستقبل کو طے کریں گے دوسرے صوبوں میں بھی بعض تنظیمیں بہت موثر ہیں بہت دنوں سے کام کر رہی ہیں لیکن جو بات آپ کے موضوع کی ہے وہ مسلمانوں کے سیاسی بے وزنی تو وہ اپنی جہاں ایک حقیقت ہے اس کا اطراف نہ کرنا یہ بددیانتی ہوگی اور اطراف کرنا اور اپنی کمزوریوں کے بارے میں یا کچھ اس کے بارے میں نشاندہ ہی کرنا یہ یقیناً ایک طریقے سے اطراز ہوگا اپنے اوپر بھی اور اپنے ساتھیوں پر بھی اور عوام الناس پر بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ذمہ داری کچھ خاص لوگوں کی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی ہے علماء اکرام کی ہے لیکن یہ ذمہ داری سبھی لوگوں کی ہے اور خاص طور سے ان لوگوں کی جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیت دی ہے کچھ وسائل دیئے ہیں اور ان کی کچھ حیثیت بنی ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں اور وہ اب اس معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں تو میں پوری دنیا کے بارے میں نہیں کہہ سکتا بسیف ہندوستان کے بارے میں اور وہ بھی ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد انیس سو سائلیس کے بعد کے ہندوستان کے بارے میں ہی اپنی رائے دے سکتا ہوں اور وہ بھی رائے میری جو ہے وہ ذاتی مشاہدات اور ذاتی تذیربات کی بنیاد پر ہی ہوگی کسی کوئی سائنٹیفک فارمولا میرے سامنے نہیں ہے جس پر میں آپ کا اظہار خیال کر سکوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی نظریات اور ذاتی مشاہدات اور ذاتی تذیربات یہ ملت سے جڑے ہوئے جو کی ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہم اس کی روشنی میں کوئی نئی سمت متعین کر سکیں یا کچھ نئی کوشش کر سکیں میرا تو کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو مان کر چلنے میں نہ تو کوئی بے عزتی ہے نہ ہی کوئی ایگو یا آپ کے کسی چیز کو ٹھیس ہے بلکہ ایک اعتراف حقیقت ہے اور اس کے بعد ایک کوشش کا میدان کھلا ہوا ہے سیاسی بے وزنی اب میں انیس سو سیتالیس سے اور انیس سو چو سٹھ کے پیریٹ کو صرف یہ کہہ کر آگے با جاؤں گا کہ یہ دیکھئے واقعہ ایک ہوا ہندوستان کا بٹوارہ ہوا مسلم لیگ کا مطالبہ تھا ذمہ داری کس کی تھی اس پر بہت لمبی ہے یقیناً میں بھی سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری طرح مسلم لیگ کی نہیں تھی برابر کی رہی ہوگی لیکن بحرال مطالبہ مسلم لیگ کا تھا ہمارے مزرگوں کا تھا مسلمانوں کی اکثریت کا تھا اگرچہ ہمارے ہی مزرگ اس کے مخالف بھی تھے نام بھی آیا ہے مولانا بلکلام ازاد اور مولانا حسیمد مدنی اور مولانا افزر رحمان یقی شخصیتیں لیکن بحرال مطالبہ بھی اکثریت کا ہمارا تھا اور وہ ہم کو ملا مسلمانوں کو ملا تو اس لیے اگر اس وقت ہمارے غیر مسلموں کی طرح سے ذاتی ہوئی یا ہمارا حق نہیں ملا تو ایک فطری بات ہے ہم اس کو لاکھ کچھ کہیں لیکن انیس سو سیتالیس سے اور انیس سو چو سٹھ کے اس پیریٹ کو ہم اس خانے میں رکھتے ہیں اس لیے ہماری طرح سے بھی کوئی اس پر بہت زیادہ احتجاج نہیں ہوا بلکہ دفاعی باتیں ہوئی اور اس وقت وجہ بھی تھی دفاعی کی کڑھی سکتے تھے مولانا بلکلام ازاد ہوں یا مولانا حسیمد مدنی ہوں یا اور مسلم لیگ وغیرہ کے قائدہ ملت مولانا اسماعیل وغیرہ ہوں یہ اس وقت یہی کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا بابری مسجد میں بہت اسی زمانے میں رکھا گیا مولانا بلکلام ازاد اور مولانا حسیمد مدنی اور مولانا حسیمد رحمان کی شخصیت اس وقت بھی اتنی باثر تھی کہ اس نے نہرو کو مجبور کیا یہ ٹیلیگرام دینے کے لیے کہ remove the idols یہ ٹیلیگرام اس وقت دیا گیا اور اس وقت یہ طریقے سے پھر چیف منسٹر کے لیول سے وہاں پر کلیکٹروں کہا گیا کہ اب موٹیاں ہٹائیں ایسا نہیں ہے کہ اس تمام پاکستان کے بٹوارے کے بعد بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی اور یہ ہندوستان میں برادران وطن کا سوچا سمجھا ایک فکر تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ملک سکولر ہندوستان بنے اور اس پر وہ کامیاب رہے اس وقت فرقہ پرست طاقتیں ملک میں اچھی طاقتور نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں کو شکست دے دیں اس وقت سن سیتالیس سے انچاس کے بیچ جو ہمارے دستور سعاد سمجی نے بنایا تو یقینا یہی لوگ ہوئی رہے اور ہندوستان نے سکولر ملک بنا سکولر دستور بنا اس کی وجہ سے ہماری بہت سی چیزوں کے حفاظت ہوئی ہے اس لیے اس پیریٹ کو میں چھوڑ کر آگے باتا ہوں چونکہ اس وقت اگر بے وزنی آپ سمجھیں تو وہ فطری تھی جتنا کچھ ہمارے لیے ان بزرگوں نے بچایا وہ اس کے لیے ہم ان کے حسان مند ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی بھی ایسی غلطی کی ہو کہ جو ذمہ دار رہی ہو آج کہنے کو بہت آسان ہے آپ کہہ دیجئے کہ سب اس میں جو ہماری کانسٹوئنٹ اسمبلی تھی اس میں ہماری کسی ممبر کی وجہ سے اردو زبان سرکاری زبان نہیں بن سکی ریزرویشن نہیں ہو سکا اس وقت ریزرویشن کا مطالبہ نہیں رکھا گیا کہہ دینا تو آسان ہے لیکن اس دور کو اس ماحول کو اس منظر کو سامر کو اس ماحول کو اس منظر کو سامنے رکھ کر میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا وہ ان بزرگوں نے ہمارے جنگ آزادی کے مجاہدین نے جن میں سر فیرس مولانا بلکرام آزاد کہنا ہم آتا ہے انہوں نے اپنی پوری کوہش کی اور قوم کو زیادہ مایوس ہونے سے بچایا اب ان کے بعد سنی سکسٹیز کے جو کچھ سکسٹیز کے پہلی حصے میں ہوا ملک میں جس طرح پھر قرارنا فسادات ہوئے اور اس طرح سے لوگوں میں جو جو یہ چیز شروع ہوئی تھی سیتالیس میں وہ ان بزرگوں کے رہنے کے بعد بڑھتی گئی تو چو سٹ میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے ایک مرتبہ مسلمانوں نے اس ملک کے محسوس کیا کہ نہیں ہم کو ہم کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور متحد ہو کر کوہش کرنا چاہیے چنانچہ مسلم ملک سے مشاہدت کی شروعات ہوتی ہے اور ڈاکٹر کوتر جلیل فریدی اسے شخصیت سامنے آتی ہے جس نے میں کہوں گا کہ اتر پردیش میں کم از کم لوگوں کو زبان دی اور بولنے کا حوصلہ دیا اپنی بات کہنے کی ہمت دی اور پھر ان تمام علماء اکرام نے جو اس وقت تھے جو سنے مرانا علیمیاں ہوں یا مرانا مسلم صاحب ہوں یونس صدیقی صاحب ہوں ڈاکٹر وغیرہ محمود صاحب وغیرہ جس طرح بھی نام آتے ہیں اس صف کے وہ سب لوگ وہ سب لوگ نے مشترکہ کوہش کی ابراہیم سلیمان سیٹھ ہویا جس طرح لوگ کوہش کی اور اس کے بعد یہ کوہش کی کہ ہم اپنی اس بات کو جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے اپنے برادران وطن کے سامنے رکھیں اور کس طریقے سے ہمارا ایک وجود ہے اور اس وجود کو اس طرح ختم نہیں کیا رہ سکتا چونچہ وہ کوشش 64 سے لے کے اور سر سر تک کامیاب رہی اپنے طریقوں سے آج یہ کہتے ہیں بہت آسان ہے کہ صاحب وہ مشارورت کا تجربہ ناکام ہو گیا میں سمجھتا ہوں تجربہ کامیاب تھا اس لئے وہ شروعات تھی وہ اس کے بعد ہی دروازے کھلیں کیونکہ کیرالا کے علاوہ یا ہیدراباد کے علاوہ باقی کہیں پر سیاسی قوت مسلمانوں کی ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تو وہاں پر وہاں کے حالات اس لئے تھے کہ وہ متاثر نہیں تھے اندوستان ان کی پارٹیشن سے نہ کھلالا متاثر ہوا تھا نہ آنڈرا پردیشت متاثر ہوا تھا نہ تاملالو متاثر ہوا تھا متاثر تو یہ شوالی اندوستان تھا جس پر پوری ذمہ داری تھی اور اسی شوالی اندوستان میں ہی وہ فرق پرست قوتیں زیادہ تھی لہذا اندوستان 64 سے 66 کا پیریٹ ایک طریقے سے بیچ کا وہ پیریٹ ہے کہ جہاں سے ٹھہراو پیدا ہوا جہاں پر آپ کو موقع ملا اپنے وجود کو دوبارہ تسلیم کروانے کے لئے اپنے وجود کے لئے کی لڑائی کے لئے یہ احساس دلانے کے لئے کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں آپ کو کس طریقے سے ختم نہیں کیا رہا سکتا 67 میں ہی پھر شروعات ہوتی ہے مسلم مجلس کے نام سے ایک سیاسی جماعت لاکٹر اپڈیو جنیل فریدی مروم نے ان کے ساتھ ہی نے محسوس گیا کہ شوالی ہندوستان میں مسلم لیگ کے نام سے شہد زیادہ نفرت ہے لہذا نام بدل کر بات وہی ہو تو شہد سیاسی جماعت چل سکتا اور سیاسی جماعت کا تجربہ انہوں نے کیا اور وہ اس نے ان کے لوگوں نے ساتھ بھی دیا اب یہاں سے میری شکایت ہوتی ہے شروع کہ ان لوگوں سے کہ جو تنقید تو کر دیتے ہیں مسلم قیادت پر لیکن خود اپنا تعاون نہیں دیتے جب ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی یا سی شخصیت کو جن کو پیچھے سے حضرت مولا علیمیہ کی بھی تائید حاصل تھی اس وقت مسلم عوام کا یا مسلم تاجروں کا یا مسلم ڈاکٹروں کا یا مسلم وقلہ کا یا اور مسلمانوں کے ایسے ایسے طبقات کا کہ جو سوسائیٹی میں ایک مقام رکھتے تھے کتنا تعاون ملا آپ خود اللہ آباد سے اندازہ لگا لیجے یہاں پر ان کے ساتھی شیخ صرف قرآن اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہر ادبار سے اللہ آباد کے لوگوں میں برحال ایک ایسی گھر تھا جس کے پر لوگ اعتماد کر سکتے تھے اور لکھلوں میں اس کے علاوہ دو تین جلے اور نو لولیے اس وقت کے اتر پردیش میں اس کے علاوہ ان کی آواز کو تعاون نہیں مل سکا اور لکھنوں بھی نہیں ملا میں تو خود اس کا شاہد ہوں کیونکہ چہتر کا الیکشن میں نے پوری طرح سے ڈاکٹر فریدی مروم کے ہدایت کے مطابق حکم کے مطابق جو سمجھ لیجے للایا تھا اور دیکھا تھا تو تعاون نہ ملنے کی ورے سے ڈاکٹر فریدی کا وہ تجربہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا آپ کی سیاسی بے وزنی کو خطر نہیں کر سکا جو آج آپ شکوا کر رہے ہیں یہ شروعات ہو گئی تھی انہوں نے اس کو محسوس کر لیا تھا کوشش شروع کر دی تھی ظاہرے اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا تو چوہ سٹھ میں کی بات جو شروع ہوئی تھی وہ سرسٹھ میں باقیدہ ایک شیب اس نے ایک سیاسی شیب لے لیا اور چہتر تک وہ اسے صلاح جاری رہا لیکن چہتر کے بعد ڈاکٹر فریدی مغروم کے انتقال کے بعد ختم نہیں ہوا ان کی ٹیم جو انہوں نے جمع کی تھی اس نے کام اتنا جاری رکھا جس میں آپ ہی کے شہر کے بہت ہی اہم نام تھے صرف قول اللہ صاحب کے حبیب صاحب کے یہ لوگ سب اور ایک مرتبہ پھر موقع ہے سیونٹی سیونٹ کے امرجنسی کے ختم ہونے کے بعد ان لوگوں نے اس وقت کی جو سکولر جماعت جنتہ پارٹی بنی اس کے ساتھ ملکے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی سیونٹی سیونٹ میں دس میں آٹھ سیٹے انہوں نے جیتی اور ان کو ایک منسٹری ملی یہاں یو پی میں ایک منسٹری اف سٹیٹ وہاں ملہ مرکز میں اب یہاں سے آپ پھر دیکھیں گے کہ وہاں پر آ کر تجربے میں ناکامی کس کی ہوئی تنہا ان خائد تجربے میں ناکامی کس کی ہوئی تنہا ان خائدین کی نہیں ہوئی ان کی بھی ہوئی آج وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے بیچ میں لہذا ان کے بارے میں کوئی ایسا کمنٹ ہم نہیں کر سکتے اور کم از کم ان کی دیانت اور ان کے خلوص پر تو کوئی میں سوال نہیں اٹھا سکتا میں ذاتی طور پر دروگوں سے واقف ہوں لہذا میں بالکل شبہ نہیں کر سکتا کہ کسی بھی اس طرح سے ان کی دیانت میں کوئی کمی ہو ان کی امانداری ان کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن اس کے بعد بھی تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا آٹھ ممبران اسمبلی اور دو ممبران پارلیمنٹ باشیر صاحب اور ذلفقاللہ صاحب دو ممبران پارلیمنٹ کی معمولی جیت نہیں ہوتی ہے اندرہ پردیش میں آج بھی اتحادل مسلمین کے سات ممبر پارلیمنٹ ہوئے اور ایک سات ممبر اسمبلی اور ایک ممبر پارلیمنٹ ہے اور وہاں